بللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ادمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مراء تلک آیات الكتاب وقرآن مبین ربا ما یودو اللذین کفروا لاؤ کانو مسلمین زرہم یاکلو ویتمتو ویلہم العمل فصوفہ اعلامو واجب تکریم سامین اکرام ماہ مبارک رمضان مبارک اپنے انجام پہنچ رہا دو یا تن دن باقیت آج دا آخری جمعہ جلسی ادا کر رہے ہیں عید دے انتظار تھے ہیں جو دن یا تن دن باقیت دا ہونے ہیں مگر قرمان لئیے امت دیکھ بہترین دانش اور آرخ دے جلی علی بن الرسان علام دین اللہ بزین علیہ السلام امام فرماؤں دے السلام علیکہ یا عیدہ علیہ اللہ الاکبر اے رمضان شریف ہے تو اللہ جے ولیاں دی اور اللہ نہ محبت رکھ رہا والیاں دی سب سو ولی ہے جلی کپڑے پونے دکھانے ہو بہت چھوٹی ہے اے ولی بنصیب سیبی و نتیتی دن اللہ تعالیٰ سے ذکر جے نماز آنے قرآن دی چلاوچے لگے رہے ہیں انہوں اولیاء اللہ دی عیدہ اکبر آکھا اے دے سینے جے ایمان اور جنہوں کو عبادت نہ اور محبت ہے اللہ تعالیٰ سے ذکر اے قدر جان فردہ یہ تنجل ہے دوبارہ ساتھ کدو نصیب ہونے ہزار جتن کرے کدی بندے جل چے بعد شعب کے لگن نہیں ہو سکتی جلی کمدان وارک اے خاص اثر ہے اس آباز دا جہاں اللہ تعالیٰ رسول علیہ السلام نے فرمایا روزانہ آدم غید اللہ تعالیٰ فرشتہ ندا کردہ یا باغی الخیر اقبل نیکن لبن واریا داوڑا وقت ہے بایا باغی سر اکثر تے برائی دے پچھے داؤن واریا ہونی شرم کرتے رکھنا او دے اثر تے بیشتے گے گزرے بندے دینا درج کافی حد تک مسجدان دا رکھ کر دے اللہ دے یاد کر دے تو امام علیہ السلام فرماؤں دے اللہ دے ولیاں دی سب تو وردی جائے باقی دوسری حقرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دے اِنَّ مَلِیْتْ لِمَنْ قَابِلَ اللَّهُ سِعَامَهُ وَشَاکَرَا قِيَامَهُ عید تے منعوندہ اس بندے نو حق جیدے روزے رب نے قبول کر لے اور جیدے نفلان دی اللہ نے قدر کی بننا کپڑے پالے کھا پی لیا ناؤدے پلے کو روزے ہے روزے بھی ہے تو قبول نہیں ہوئے یا نفل پڑے ہوئے اللہ نے موں سے مارے فیدہ کیوا ہے بڑی پیاری بات کہی اللہ دن ایک بندے نے جس لیے کہی ہے وہی ہماری عید کا دن جو تیری یاد میں گزرتا ہے سال جڑا جن اللہ جی یاد گزریا انہیں عید سمجھو دو جاتے ماتمتہ دیں لوگاں نے آکھا عید آئی قَالُوَ تَلْ عِيدُ قُلْ تَحْلًا اِنْ جَا بِالْوَسْلِفَا عِيد لوگ کہنے کے لئے عید آئی کہنے کے لئے یارنا مراقات ہوگی عید ہے وَإِلَّا فَاضَرْ يَوْمُ يَوْمُ عَشْهُرْ ورنہ یہ سمجھو ماتمتہ دینہ آشور اُنہا بندیاں دیں رون دا دینہ جنہیں دفقت زائق کرتا کپڑے پا کے آگے پلے کی کی لین آئے جہے تسیس خدا دے سامنے کس شہدہ شکر ادا کرنا کس شہدی دعا کرنے ساری عباد قبول کچھ بھی نہیں ایس تم بہت خوش قسمت بندے ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنی عباد تحقیق عباد کے لئے قبولیت دعا کرنے اس سل سے دو دعا میں پسا ہوں لائیں بچہ انہوں نے اکشاہ انہوں نے یاد درا جائے یاد ہے میں اس پاروے ریکارڈ کرا جائے کہ ایس سال نہیں تکلے سالانتے انہوں نے پھلے بن حل مرد دلائے دعا لگ جائے اے آخری دسان دنہ جائے دعا کوئی ناگا نہ کرے پہمہ رات پہمہ دن یہ دعا کردہ رہے کہ اللہ رب العالمین اللہم ادی انہ حق کا معامضہ من شہر رمضان کہ رمضان شریف جن جڑے گزر گئے انہوں نے جڑا حق کا سین ادار نہیں کرسکے تو ساری طرف ہوتا کر ساری کوئی کتائیاں ہو گئی یہ دا دیکھیں لمحہ اور ایک سا جڑا سی اس قابل دی بس ہی اللہ تعالی یاد جا رسول اللہ دے دروس شریف اس سے فارد گزار دے مگر بہت سارے لمحے سے زائے ہوئے تھوڑا وقت کی تھی بات باقی برباد اللہم ادی انہ حق کا معامضہ من شہر رمضان جو رمضان شریف جن جن گزر گیا ہے انہوں نے حق اگر کوئی ساڑے زمین بقایا رہ گیا تو سی ادا نہیں کرسکے تو ادا کر وَقْفِر لَنَا تکثیر انا سیئے اور ساڑے کلوں جو کمیاں ہوئی ہیں روزیاں چیئے ہوئی ہیں قرآن پڑھن چوئی ہیں نفل پڑھن چوئی ہیں اللہ تعالیٰ ساڑیوں تکثیروں اور کتائیوں معاف کرو وَتَسَلَّمَ وَمِنَّا مَقْبُولَ کہ اس رمضان شریف ساڑی طرف قبول فرمائیں بلکل صحیح تاندرست پاوے ساڑا نکمہ ساڑے موں سے منام آریں اے یوسف علیہ السلام دے پرامالی قلب بزاعت مزداد پچھلی بڑی جو آیت پلے کچھ نہ رہا کہنگے یوسف جان دے جان دے جان دے ساڑا کھا عزیز اسی انجڑی ایسے پونجی لے کے آئیں قبول کرن دے لے کے لیے اسی کڑے موں نہ تر کو سوڑا منگیے ایسی ایشہ لے کے آئیں انجڑی آدمی چوکے پرہ مارے پس صدق لے نا تو رب واسطے ساڑن دے اللہ تعالیٰ صدقہ حضر دوں گا پھر یوسف علیہ السلام با دل پانی ویا بھی یہ شیرار کے ہوندے سی تو متقبر کسے سامنے اپنے خیال چلیں ہوندے نہیں آجین ہی بس ہوگی بھی خیرات منگ رہے میرے کو اس پاروازی بھی اللہ تعالیٰ باہر گاہ چاہے اید وارے جان جہونے آخری جوئے چی بے بزاعت نمز جات لے کے حاضر رہے ہیں پر لے نہ کوئی نماز نہ کوئی روضہ بلکل حکیر متعای جو اللہ صرف اپنے فضلنا مان لے تب دعا چاہے وَسَلَّمْ وَمِنَّا مَقْبُولِ بلکل پانی نکمی ناقص ہے تو اپنے فضلنا انہوں پوری طرح قبول کر کے منی وَلَا تُعَخْدَنَا بِمَاسِ بِاسْرَافِنَا عَلَىٰ انفرسِنَا تینہ دینہ جڑا سی اپنے آپ سے ظلم کیتے تیرا کچھ نہیں بگاڑیا اگر غلط کام کیتا ہے کوئی گناہ ہوئے کوئی غیبت کر لی کوئی کسے دا ہاتھ مار لیا سانو اوز اپنے آپ سے جڑا سالہ ظلم پکڑینا درگزر فرما معاف کر تیرے فضل و کرم تو بغیر کوئی کر لی وَجَلْنَا مَرْحُمِن وَلَا تَجَلْنَا مَحْرُومِ سانو اونا دوگا چو کر جتے رحمت ہوئی ہے بدنصیبہ اور محرومہ چنا کریں ایک دعا جے آخری دسان راٹھانجی یا دسان جنازی دوبارہ پڑھ جائیں کیونکہ ترجمہ ہندہ رہا ہے چوہ پھر گر بردی ہو جائیں اللہم اے اللہ اس مہینے دے اندر کمی ہوئی اَدْدِ اَنَّا حَقَّ مَا مَضَا مِن شَهْرِ رَمَضَان وَغْفِرْ لَنَا تَكْثِيرَنَا فِي وَتَسَلَّمُ مِنَّا مَقْبُولَا وَلَا تُعَخْذِنَا بِسْرَافِنَا لَا اَنفُسِنَا وَجَلْنَا مَحْرُومِينَ وَلَا تَجَلْنَا مَحْرُومِينَ اے دعا ابتداد چاہیے دیسے مگر ہر سال کوئی نہ کوئی پھر چیز رہ جاندی ہے روزانہ جنہیں افطار کرو کھا پیلو فارغ ہو جو پھر اللہ تعالیٰ شکر اس دعا نہ ادا کرو الحمدللہ اللذی آننا فَسُمْنَا وَرَضَكَنَا فَأَسَرْنَا شکر ہے اس اللہ تعالیٰ جنہیں مدد دیتی توفیق دیتی تسی روزہ رکھ سکے سارے انہوں نے چنگے پڑھے تاندر اس سے جلے نہیں ہوں اللہ نے حمد دیتی یہ در آیا ہی کوئی نہیں اس اللہ تعالیٰ شکر ہے جنہیں امداد فرمائی تسی روزہ رکھا رزق دیتا تسی افتار کیتا اللہم تقبل منا وَإِنَّا عَلَىٰ وَسَلِّمْنَا فِيهِ وَسَلْوَ مِنَّا اے اللہ جس طرح دا بھی ہے قبول کر اگے باسطے بھی سارے انہوں نے مدد دے باقی روزے بھی راکھ سکیئے اس مہینے سارے انہوں تاندر اس رکھ اور اس مہینے انہوں نے سارے لی ٹھیک ٹھاک رکھے جنہ کوئی خراب بیماری یا روانہ پھیلے الحمدللہ اللہ شکر ہے جن ایک دن رمضان سارے پورا کرتا ہر دن تے پڑھ دے جگہ اے دو دعویں ہو گئی ایک روزانہ دی ایک سمجھو آخری دفعہ درہ قرآن مجید جلی آج میں پڑھی ایک بہت خطرناک بیماری جی نشان دی کری سورہ الحجر چودمہ پارا شروع ہندہ زہرہم یا کھلو ویتمتہو ویلہہم علاملو فصوفہ یعلم عربی زبانت عملیں نواندے ایک عین ناملہ او جلے ایسی کام کر دیں اچھا کریے یہ برا عین نا لکھا جیدہ یہ الف نا لکھا جیدہ الف میم لان بہت خطرناک بیماری اور زیادہ انسانے سے پر انتباہ ہو گئے بڑے بڑے اکلم اللہ جی ماں تمہاری گئی بے اپنی امید دی رسیدوں دلاغ کر دیں لمحہ پروگرام بڑھوں گے وقت بڑا پیار کر لانگیا کم اللہ پاک فروندہ ویلہم علامل اے لمحے آرزوان تے آسائیں انہوں غفل چپائی رکھ دیں فصوفہ یعلموں تے بڑی جلدی وقت ہونوڑا جنہوں حتہ نمتن دنیا وڈن گے تو اسے منن گے لوکان مسلمین کاش اسی دنیا جنہوں کو عقل کر لیں گے تو وقت سنبھال لیں گے کچھیں کیا ہونو ٹائم زندگی کس طرح ساتھ چھڑ گی اے دیر بارے جی اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے صحیح بخاری نقشہ بنا کے ایک اس طرح مربع جس طرح چار جلیں آری شکل بنائی وہ درمیان تکل کیل چھچتے اس مربع نو پار کر گی ایک سلیوں شروع ہوئی وہ پر لائے کہ اگلا جلہ بھی پار کے اگے نکل گی اور جلہ وہ دنیا سائیدان سے انہا سائیدان تو اس طرح تیر آکے اس درمیان اور لائے نو لگتے سی اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جلہ چار خانہ میں بنایا اے عمر ہے بندے دی اور درمیان چھ انسان ہے اور اے جلی لکیر اگے لنگی نا عمر تو بھی اے توڑییں آرز ہوں توڑییں آسانی موقع ہیں اے پروگرام کرنے آگے اے مربع تو بھی اگے لنگی ہے جہاں تیر جلے آرہا ہے مصیبتوں اور بیماری ہیں اے انسان نو لگتے ہیں رنگی ہیں جینا تو بچ کے لنگی آتے آخری تو موت ہے نا اس پاروں نیک بندے پٹ دے مر گئے بے آس نو چھوٹی کر ہر ساتھ بارے سمیلہ بھی شاید دوبارہ آوے یا نہ آوے ایتھے رک جائے کچھ کرلا ان نظر مارو اپنے سے بندے بہت سارے پچھلے رمضان تو لائے کے سرنالوں بچھڑ گئے مگر ایک شخص جڑا ہوتی بلکل انہوں نے پرانی سکتے جدو ایتھا تو انہوں نے ہوتا سی اوہ زمانے جمعیان صاحب نے اللہ تعالی رحمد فرمایا آپ پوچھنا ٹینٹ لگوانے رات پیرا دینا بندے آنجی نکرانی کرنی اور فکر ہونا بے میدان جینا سارا انتظام ہویا ہونا چاہیتا سارے بندے آرامنا جا کے پڑھا ہوتے وہ لگوانا اکھڑوانا سارے انہوں نے فکر ہوں دی بگر آجو ہوسی بیکھ رہے ہیں بے وہ نہ وہ فکر آرام بندہ ہے نہ انہوں نے دی شکل نظر ہوں دی اس پر اللہ رب العالمین نے بات آن دیا کہ یولحم العمر توانو اس امید نے کیوں غافل کرشدیا تسی لمیاں لمیاں آسان کیوں لائیاں کیوں نہیں یہ سوچ دے کوئی پتہ نہیں کڑے گوڑے فرشتہ موت آجائے اور تسی اس دنیاں نمچھڑ جاؤ اس تو کرندہ کوئی کم کرو جڑا توانے ناز جائے ورنہ لمحے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھ دا کسے جگاوڑا نہیں اس طرح لمحے چاند کی ستا ہے یہ دنیاں ہی رہنا ہے کسے نے آکے اٹھاؤنا نہیں اٹھاؤنا رہا چاہا جانا اللہ سے فرشتہ وقت سے رہا جانا ہے لمحے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھ دا کسے جگاوڑا نہیں گندہ کر لیا اپنا ملنہ اس طرح کڑے کری جانا اب جمعہ کے کہنے پرطار ہی نہیں کرنی گندہ کر لیا اپنا عمل ناما جانے جا کے اگاں وقامنا نہیں حالانکہ اللہ پاک اپنے کلام جھنوڑا رسول آنڈا دو فرشتے ہر وقت یار تیرے سجے کھبے بیٹھے ہیں تیری زبانوں گل نکل دی ہے اس سے بھی نوٹ کرنی تیرا دفتر درہ مرتب ہو رہا بن رہی ہے سی ڈی تو جان نہیں کھڑا سکیں گا اسے جو انو براما کے کتاب سامنے آوگی اسے تو رومنگت کہیں گا مال حادل کتاب لا جغادر و صغیرت و لا قبیرت اللہ سے ہائے دفتر کتھوں نکلایا میں میری کوئی چھوٹی بڑی کا لحسینی جنہوں میں پھول گیا مغرد رکار ولا ایدنے میں ربوں کہا تیرا رب کسی سے ظلم نہیں کرو گا جو تو بیجیا ہوئے گا وہ تیرے سامنے آجو گا ہوش سمار یہ دنیا پھانی ہے بڑے چلے گا تم ہی اس دنیا سے چلے جانا ریا کوئی نہیں یہ سمردی دور نے ٹوٹ جانا گڑی جاگ ہمیشہ نہیں کری رہا کنے جا چکے ہیں اور کنے جڑے انتظار جا مرسو تے پھائے یہ ہوئی ہے بھی ہور مرضے ہیں میری باری کوئی نہیں آنے اہلا ہور جڑے لوگ جاندے ہیں انہوں نے پتا بے ایک مسئل دی ہے خان کاوی شاہ محمد چراغ رحم طلالہ مغران کا زمانہ سی وزیر اعظم شاہستہ خان شاہ چراغ رحم طلالہ نے انہوں خاتھ لکھا جب پنجابی زمان شاہر نے انہوں نظم کرتا کہ وہ سمجھے اس مسئل دروازے تے لکھا لکھا شاہ چراغ شاہستہ خان پینگے ایک دن ٹوٹسیں پاہ میں چڑیں یا جسمان تو وہ صدا زیر اعظم نہیں لے کوئی ہوش کر لاؤں کر لاؤں یاد کر لاؤں پینگے ایک دن ٹوٹسیں پاہ میں چڑیں یا جسمان کچھ کھامنا کچھ پیمنا کچھ کرنا یاد رحمان چاہیے گرب نہ کیجے اس گوھر دے مہمان تو کبرتا پر ہونا کلے بڑے لوگوں چکڑا دے جا کے سکتا انگریج رچھاڑ کے آجنا کوئی ہمیں کار نہیں ہونا بنا پھرتا ہے سعودائی عمل نے کام آنا اے بیویاں بچے جنہ دی خاطر تو دن رات کر کے گناہ نہیں کٹھے کرنا نہ بیلی ہو سکے کوئی نہ بیٹا باپ سے بھائی بنا پھرتا ہے سعودائی عمل نے کام آنا کوئی بھی نہیں انہا اس تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جنادہ پر ہوزے کوئی لمبیاں دعا نہیں کر دے چھوٹی ایک دعا تیسری تکبیر تو بات کر دے جامیں کتنی ہیں قصر کوئی نہیں چھٹی اللہ معبدو کا اے اللہ تو مالک آئے تیرا بندہ جو فیصلہ تو کرنا جنہ دو کچھ بخل دے سکتا اسلام والاہلو والاالو والا شیرہ اے خاندان نے اے اولاد نے اے کنبے نے اسے دا ساتھ تھر دیتا تیرے حوالے کرتا کونے ہونے دے نار وزمب و عظیم اسی آپ پر قراری ہیں بے دے گناہ بہت زیادہ وانتا غفور رحیم مگر تو بخشن ہار میر بانا تیری رحمت دے سامنے اس بندے دے گناہ کچھ بھی نہیں تھانوی صاحب رحمت اللہ بڑی پیاری بات ہونے ہونے دی بسارے جاندے گندے کپڑے جا کے سمندر سے یہ کپڑے صاف ہو جانے ہیں سمندر نہ پاک نہیں ہونا سمندر تھا کی بکڑنا اللہ دی رحمت ایسی ہے بس طالب ہوئے ٹونڈے ترلا کرے بے مولا ماف کر دے درام کر دے برگوزر کرنا رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ کار کے تکسیر ہوگی اینی دکھر مان کہ جس کامل ہی آیا اللہ ہوں کر نہیں سکیا رمضان ہی آیا گزر گیا مگر میں بہت نصیب رہا تو اپنے فضل و کرمنا ان قصر پوری کر اور بخش تو اللہ بے رسول اللہ السلام نے پھر اس تو بعد عید مبارک منعون با جیلے طریقے سکھایا کوئی قربان دے گی آم ایسی بھی چلو جی خوشی دا دینے مسلمانوں سے اس تو خوشی کر لیں اللہ دا دین خوشی تو روک دا نہیں عید بھی انہی جیڑا کیا جند ہو عید اسے پاروں بھی خوشی دی جاستے ایتھے گی رون بیج ہے نا کہ بچے انہوں نے حسن کر رہنا دے گی بلکل دین سے خلاف کر لیں ایسا یہ عید جڑی اللہ تعالیٰ نے کوئی پسند نہیں جنہا ہے جلے بلے موردین ہی لوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عید اسے پڑا ہے عید ہے نواز دالتو نکلیا کچھ لوگوں نے اکیا انہوں اید اسے پڑا ہے سال باز ہر سال مرکے ہوں دی لوگوں نے اکیا ہر نماز مرکے ہوں دی یہ پنجی چار پہ تو باز ہیں انہوں اید کیوں نہیں کہتا کیا اگر اس پر انہوں نے اید ہے کہ لوٹ کے ہوں دی تو لوٹ کے دنوازہ بھی ہوں دی فجر سیو بھی اگلے جنہ آجن جی زور آجن جی نہیں آکیا اید کہتا ہے تو اکیا کہ دے اندر اوش ہے جنہیں آم دناج مباہ صرف انہوں نے سواب دانا گناہ انہ جنہیں بھئی وہ مندوب ہو جاندی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے بدل کے عوض تبدیل کر دیں انہوں نے جیز نہیں رہی ہیں سواب ہو گئی ہیں صحابی نے آکیا یار آجی میں سب کچھ ایدنا تکلیس ہے نہیں سننے ابن ماجد انہوں نے کیا تکلیس کی انہوں نے آکیا رسول اللہ جنہوں نے نماز پڑھا کے آؤں دے ایدنا چھوڑے چھوڑے بچے اور بچیاں نچ دے این انہوں جاندے لڑی مچاؤں دے وہ گرل نہیں رہی صحابی کہہ رہے ہیں وہ تکلیس کی تھی رسول اللہ علیہ السلام اپنے کارچ چادر لے کے پیر دو چھوٹی بچیاں ٹول کی پی جاؤں دیا پہ گیت گاؤں دیا حضرت او بکر رضی اللہ تعالیٰ میں آگیا حضرت ایسا سکر کارسیوں نے بچی را پہ کہاں لگے رسول اللہ مزمار الشیطان اور شیطانی ساتھ سے وجندہ کہ آپ نے بکر رہن دے ہر آدم امت دی اقید ہندی ہے اوڑے مسلمانہ دیئی ہے اس پاروں ہیں نا جنانچہ تسی ہن کھیل لو تماشے کرو ٹھیک ہے بدماشی ہے دوسری کے لئے اللہ علاقے حضرت ایسا سکر رضی اللہ اچھے سر رکھے آپ پرد دے دے ہبشی جڑے سی مسجد چو کھیل کر رہا سی اپنے اتحران تماشا دکھا رہا ویخ جیاں رہی ہیں اور آن یہ آپ بار بار پوچھ دی رہے بحشہ ردی ہیں کہ نہیں میں ہی کہیں جنی یا رسول اللہ ہو رہا ہے یعنی اوہ شاہد یہ عام دینا صرف جیز ہے حرام نہیں مگر وہاں سواب کوئی نہیں یہاں دینا سواب ہے اسی جا کے میدان تکر کھیل کھیلی یہ فوتبال حقی وغیرہ مگر یہ ذہن تھی کہ آج دہ ذہن اللہ تعالی نے اہل اسلام واغ سے خوشی ذہن بناتا اور خوشی آج دہن 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 مباہ نہیں رہی ہیں مندوب ہو گئی ہیں یہاں دہ شاک دہلایا اور سواب کرا رہا تھا اے ڈی وڈی گل ہے کہ دنیا دہن خوشی ہی رب دہن دہن سواب دہ باعث بن گئی اور یہ نہیں فرمایا بھئی عید واسطہ تسی جانا سب تو پہلے احتمام کرو کہ صدقہ خطر ادا کرو دو آج دہن اللہ تعالی نے صدقہ مکرکی تھی ایک کے بعد مکرکی تھی اپنی کہ دو رکھ سے نواز پھرو ایک صدقہ مکرکی تھی اتھے صدقہ فطر ہے اتھے قربانی کہ جانور زبا کرو یہ ایک پہلہ صدقہ ہے کہ سانومی کھان دی اجازت ہے حکم ہے بھئی چھوٹی عیدتے کچھ کھا کے جاؤ سنت ہے بھئی کھانا صرف آج حلال نہیں حکم ہے تو نہیں ارے بھی کڑی کمال دی کہلے بھئی رمضان شروع ہویا کہ کھانا حرام ہو گیا آج نہیں تسی کھا سکتے ختم ہویا کہ آج حرام ہے روزہ آج روزہ دنے رکھو شیطان ہے آج کھاؤ پیو روزہ دنے کیا نماز پند بعد چاہیں کھان پہلا حکم منلی گیا کہ ادھر حرام ہے پہلا دن ترد نہیں کھن نہیں تسی میرے غلام دے توالی کھانا روکتا رمضان شریف خریف پہلا دن آج روزہ رکھیں گا دو سنگے عید بھی نماز پند بعد چاہیں کھا کیا اللہ کے رسول علیہ السلام خجوراں کھان دی خجور ملے تو بہت اچھی گل ہے غریبانوں کیا کہ خجور کھان لوگ دے بیچارے آٹے تو تنگ ہوئے مر گیا کنیا اور سنہا لائنہ چلا کی عید منا ہوندہ کچھ چلا ہے ماہ تم دن ہے مسلمانا جی پہ غریب بیچارے آٹے لی تکے کھان دے لٹھنیاں پیرنیاں اور کمائی کرنے بھی مسلمانا خواندے بجائے ہو اس چیز بزار چلے ہوندے سستی کہنے لکا گئے پیسے کے مونے ہیں ایسے بے دین اور نام راض ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام خجوراں اور خجوراں بھی تاک کھاندے تین یا پانچ ساچ بڑی بات دنیا جی ہر قوم دا جی بنیادی قیدہ انہوں دے مندر دیکھو گرجے دیکھو انہوں دے کرمدان دے پہنے دیکھو وہ دے جوزار کردے عیسائی لوگر ہندو جلے سمجھے بے خدا تینیا اور مر کے پھر دنیا چلا رہا ہے وہ برامہ وشنو اور شیونو مندے اے باپ بیٹا رول کدس نماندے کہ باپ اللہ بیٹا رول عیسی علیہ السلام ہے رول کدس ہے سارے سو سلاسہ تین کلمنی بنونا تین کونہ پیننی جنا بنونا جس طرح پارون دے گولنی بنونا تین کونہ میزی کوش کرنے کہ تین کونہ ہوئے دیکھ دیں بندے نو پتہ لگے کہ یہ لوگ تفلیس دیکھا ہے تین خدا نماندے ہندواندہ تسی دیکھ لوگا ہوں دی کہ مور لفافتے لگی تری مورتی بنی تارے کے پیچھو مو تین اپنا عقیدہ زار کر دے اسے دنہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام کیا تسی اکنم اندے جن اللہ وطن یحب الوطر تارہ خدا ہے کیا دنہ دوسرا کوئی نہیں اس تو جنی کی جانا کرنیاں تسی تاک کرنیاں جوڑے جوڑے بنائی جو اخیرتے ساٹھ مارو انہوں نے اکلی کرو تاکہ پتہ لگے ایسے شرک نو نہیں من رے توہی نو من دن تین کھاؤ دو جوڑا سی شفا شرک ایک کھایا انہیں کھا جوڑے نو ختم کرتا ایک کھایا کیا آ رہا پنجمہ راؤ اور وطنی نماز لیے سے تو دو رکھنیاں ایک وطنی نحار رکھتا کہ دنیں جنہیں نمازیں پڑھنی ہیں دن شروع ہندہ شرعیت جتوں سے ہی روضہ شروع کردیں سوری نکنالا دن عام بولی جنہیں شرعیت دن ہے کہ خضر دی اضان ہوئی روضہ شروع ہو گیا دن ہے اٹھو چال پہنی دییاں زور پڑی اثر پڑی ہے جوڑے ہی ہے جمع کرو جوڑے بن جنہیں بائی بن سہی اچوی بن پھر مغربی نماز اگر نار نار دی تینہ رکھتا اے شرعی رنہ جوڑے ہی رنہ تینہ رکھنیاں کہ اس سارے نمازیں پھر تاک کردیں دو آن تے پورا تقسیم نہیں اندہ ایک بات جاندہ رات نمازیں پڑھ دیرو پڑھ دیرو اجا لو آخرہ صلاتکم بللہ علیہ وطرہ فجر ہونتا پہلا پھر رکھتے پڑھ دیو تاکہ اس سارے نمازیں تاک کردیں ذہن کی بٹھونا کہ مسلمان شرک دا قائل لیں اذا اللہ ایک ہے او دن آر کوئی دوسرا شریک نہیں اس پاروں تاک خجوراں اور خجورنوں اللہ سے رسول اللہ علیہ السلام پسند کی تا پھلتے ہو روی بڑھے قرآن پاک نے جلو مثال دیتی ایمان دی کہ ایمان جڑا کلمہ طیبہ لا الہر اللہ محمد رسول اللہ ایدی نسال ایک پاک درخ دی جدی جدہ زمین چاہتے شاہتا ہواد پھیلی ہیں رسول اللہ نے فرمایا خجور زد رکھ ایس تو بچہ جمعے تک خجور مو نو لاؤ گرتی جن دنہ میں مٹھائیاں مٹھائیاں پاؤں دے غلط کیا لیا خجور تازہ لبے سب تو اچھی نیز چھوارہ چبا کے تاڑوں نو لاؤ تہنی گرتی ارے ہوئی ہے اید باستے جاؤ خجور شام نو روزہ افتار کرو خجور نہیں ملی اس تو بات خشک چھوارہ اس تو بات پانی نمک شام کوئی نہیں وہ بات کھان دیتی گے پہلا خجور پھر چھوارہ پھر پانی اور سویر ویلے سنت بلکل ایسی چھٹ بیٹھے نیمہ سہور المومن تمر سب تو اچھی شہری گری مومن دی خجور خجور ایس تو چنین بیٹی تو خجور کھائیں خجور نہ کھا ایمان کھا ایمان دا درخت جلاو جنسال جنا دکھی گئی یہ نمونہ اور مثال ہے ایمان کلمہ تیبہ میں اپنے اندر سما رہے زا کا تعمل ایمان ایمان با سواد اسے اچھک ہو پھر واقعی توحید اندر سما گئی کہ میں اللہ سے پیغمار علیہ السلام تکھا رہا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرو مسکینہ جی خبر پہلا لاؤ اللہ سے سامنے تک جائے اور دوسری جڑی ہو چونکہ حکم سی پھر بات چاکے کھاؤ انہوں نے غریبانوں میں بات چاکے کھاؤ بات چاکے کھاؤ وہ دائیں نماز پڑھو بات چاکے جانور زباہ کرے آپ بھی کھاؤ مسکینہ جی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مسکینہ بندہ دی کمی فکر ہے جی اونہ دا پتاتوز ہی نہیں لینے کہ میرے کو آنڈا کوئی خیلہ نہیں میرے کو کی لانا آئی جی میرے کو کی لانا آئی جی مینو کالا مل دے جی جری مخلوق میری جی چیسی مرنگی اس طرح اندر بنی اسرائیل بہت نبیان دیئے سمجھو تلقین ساڑی طرح اسرائیلی بگڑ گئے امت نبی دی سی کلمہ سی کتاب بھی آگئی کام کوئی نہیں چھنگا کوئی بیوہ عورتان دے مکانہ تے کابض ہو گیا کسی نے مال ہڑپ کر رہے کسی نے مادے آنوں جدا سی نقصان پھوچا ہے لوٹ لٹ لیا واللہ دے پیغمبران نے آقا سی موٹے موٹے بچڑے لے کے مسئلے اکسا جالے آجان دے کربانی آلی انہوں نے گرانچے سے گانیاں پائیاں تو دسالے پائے تو آدھا خیال ہے خدا انہوں چردنیاں چاہیے ہیں کی کرنیاں انہیں تو آدھیاں کربانی آلی لے دو دفعہ ہو دو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بیزار مخلوق دے نالے جاندے ہیں انہوں نے فرادنہ ارشنو حلاؤنڈی ہیں اور روڑ ہو کے اللہ تعالیٰ ارشنو حلاؤنڈا ہے تو اسی جانور لئی پھر دے کربانی آلی ہونے بھی ہے لیلنا جانور موٹا زیادہ بزارہ لئی پھرنا دکھا گئے دیکھا بھائی کورٹ چرے بندہ مردہ رہا اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ تین وری فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ پاک پیغمار زبان ایڈی سچی ہے آپ نامی قسم کربانی آلی تین وری فرمایا اللہ 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 کسنا مومن نہیں ایمان لوگ جو کہون بگ فرمایا اللہ اللہ یشبہ ورد جائے اللہ دیکھے آپ رج کے ستار دیکھائے کوئند آدمی غریب ہم پکھا ساؤنگیا اللہ نے کہا ایمان لہ بکھیں دیکھے کلمہ نے نامی بکھحو کلمہ کلمہ اور مسکین بیچے رہے بچے ترس دے رہے بازارہ بیچے نہیں لیا یہاں میں وہاں کہ کوئی خرید لیا سار کو بچے اے ہو جائے حال تسی کیلین عید پر دے جیسے کیلہ میں منا ہو جائے پھر دے فرمایا صدقہ کر اے صدقہ پہلائیں تو بھی کھالا دوسری صدقہ بات چاہے قربانی اچھو کھائیں اور پھر فرمایا عید گانو ہوں دے تسی اللہ اکبر تسی بین دے جائے اللہ نے اکیا میچ کھیلو بچیاں گانان چھوڑے چھوڑے بچے جوڑے ناچھٹا پھلائن سانوی کھان پیندہ حکمویا لباس اچھے اے نا ہنگام ہے جو ملنے برسن کے لئے اللہ دی یادنا پور جاندی فرض نمازان رہ رہے دنیا اور کوئی برباد نہ کر بہنے دے تا دینا عیدان دوان دنزر تکبیران زائد ہوں گا اللہ اکبر بہت ہوتا ہے گا جاندیاں بھی اللہ اکبر کہیں دے روز نماز بھی جڑی پڑھنی ہونا جو کئی اللہ اکبر کہنے سے بار بار اعلان کرنا بھی یہ کھیل تماشے سانو لے ناکتے ڈبن اینا جیناں گم ہو دی یہ بھی جیزوں نے کرتے سر لی اینا جیناں پسند کی تے مگر وہ بڑا وہ دی یاد جیناں چھوڑی نکلنی چاہی دی اللہ دی یاد ہوئی گئی بار شیطان غالب آگیا شیطان نو موقعی خالی مکان سے قبضہ کرنے تھا مرزا جناں جناں جی اللہ دی یاد ہے نہیں ابن قیم فرماؤند ہے فنسیان و ذکر اللہ موت قلوب ہے جدوں بندے ربنوں پر جاندے ہیں انہیں جل مرضا ہو جاندے ہیں بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہندے ہیں کارانچ پھر دے ہیں سونے سسرے ہندے ہیں انہیں مرے ہیں انسان نہیں ہو درندے ہیں ویشی یا کرپٹے ہیں شرافت ہے لی فنسیان و ذکر اللہ موت قلوب ہے مر گئے و عسامم قبل قبور قبور کبران جان تو پہلا ہی ہونا جی جسم کبران ہے اے ہونے ہونا جی مردہ ہے انسان نہیں انسان پکھا ہے ننگا ہے کچھ ہے جنہوں اے یاد ہے میرا رب ہے اے ہوتے بندے ہیں اے نا میں محبتو سپاروں کرنے چاہیے اے مسلم میں ہم مسلم آپ پہ حساب کر رہے ہو اے اگر یہودی اور عیسائی ملے گوانت وستہ میں اے نا محبت کر رہا اے نیک سلوک کر رہا خوزا کا دین ہی پائی ہوئے اس طرح انسان نہ دی جڑے شکر نہیں کر رہا اللہ انسان دین نہ دی کوئی شاید نہیں میری یاد اور میری مخلوقت شفقت اے نا محبت اور پیار یہ ہو جو دین ہے تو اللہ اکبر بہت بڑا ہاتھ رہ گئے بینہ روڑیاں جو پہ کے پولنا جائیں یہ سب چیزیں جائز ہیں ایک حدیث پاک جو تین دن پچھلے ہیں میں بیالوہ ترجمہ نہیں کر رہا بالک بندے سمجھے اللہ رسول نے اعلان کرایا کہ کھان تین دے اور مرن دے دینا انہوں عبادت کر رہا منادی کر رہا مگر فرمایا اللہ اکبر رہنا چاہیے بڑا خدا پولنا جائے انہوں کھیل دل چاہیے نماز لنگی زور اثر بیٹھے دعوتوں اڑا رہا فرمایا یاد رکھنا ہوں اس تو زیادہ تکبیر رہا رسے جاندے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم عید بھی نماز ہوئی پہلی تکبیر کیا کہ اس تو بعد چھے تکبیرہ ہو ساتھ تکبیرہ کئی وڑی بیان کر چکا بعد پھر پھیل جاندی ہے جڑے لوگوں دے رہے ہیں انہوں نے یاد رکھ دے اللہ تعالیٰ جیتنی ہیں صفتان تشانان ہیں اونا جو ساتھی بندے نو نصیب ہے ساتھے بھی تومت ہے اللہ بھی اصل تھی مالک ہے ایک حیات ہے زندہ ہونا اللہ بھی زندہ ہے وہ زندگی ہمیشہ دی ہے کدی نہیں ہوں مریاد نہ ہوں مرنا سانمی آنڈا تو انہوں زندہ کیتا اللہ تعالیٰ بھی علم رکھ دا سانمی علیہ مانڈا وہ بھی قادر ہے سانمی کچھ طاقت دیتی ہے وہ بھی سمد و ارادہ کر دا سمد اپنی مردینا اچھائی برائی کر دیں وہ بھی جتی طاقت دیتا ہے وہ سنوڑا سمی انسانوں میں سمیم بصیرہ بنا لیکھنڑا اور ایسے جنہیں جڑا کے بلکل کلام کرنا ساتھ صفتہ حیات علم قدرت ارادہ سمہ بصر اور کلام اصل چل اللہ جی صفات ہے مر بندینوں میں تھوڑی چھوڑی اللہ نصیب کیسے ہیں انہیں سے تو انسان پور جاندے یا متکبر ہو جاندے یا کرنا شروع کرنے ساتھ وری آنڈا شروع چی توبہ تیرا کلام بات پڑھوں گا تیرے گل بات کروں گا میں تیرے دربارج ورزائیں ساتھ وری دعائی کرنا میری حیات بلکل اکتومت میری زندگی کی ہے جو چاہ پیدا کرتا جس وقت پھوک مارکے بجا دیں میں کرا زندہ میرا کرا علم زرہ تو دلتا ہو بھی کسی نسان دا شکار پور جاندہ حافظہ ساتھ دیں اصل چل اللہ مالک ایک ایک صفت لے دعائی دیں جنہ دا یہ جنیاں میرے جنہ میں اینہ دا مدن ہیں کوش نہیں میرے توبہ اینہ دا کچھ نہیں میرا یہ سب تیرے ہی تھی یا تیرے سامنے برائے نام ہی نہیں اصل جنہ صفت اللہ مالک ساتھ ساتھ اللہ اکبر کا ہے اور احران کی تاکہ اللہ تعالیٰ تو ہی اینہ صفات دا عامل ہے دوزی رکت آئی یوٹ جنہ ساری پانچ ہے ایک ذات ہے اللہ دی میری ایک ذات ہے ذات دالتا کہہ نہیں پتا لگا اب ہر شاہدی ذات کی ہے کوڑا کوڑا نہیں سمجھایا کوڑا کیا یا بھی تیز دور دا گورا چٹا آیا یوں وہ صفت اللہ ساری ہیں میرا توڑا بیان جلا کہ میں اس کا دنہ میں بور رہا ہوں یہ صفات ہے خود کیا ہے انساء کوئی نہیں فلسی ہار گیا ہے علم ہار گیا ذات نہیں پتا لگ ابھی وہ شاہ خود آتی ہے موٹے تاجے نمی کوڑا نے پتھلے نمی آنے بیمار نمی آنے کوڑا بچ کیا کچھ نہیں یہ سب صفات دا بیان ہے بیمار کوڑا چیز رہا ہے یہ ہو جیئے صفتان بیان ہو رہی ہیں ذات لڑی حقیقت اسے شاہدی نہیں ربی کی رب نہیں پہلی شاہ ذات ہے وہ ہندی کوئی شاہ پھر ہی صفتان ہوں گی ایک صفت ذات اور چار صفتان تین میں بچے سمجھنا نہیں سمجھا چکا کہ سمہ بسر اور کلام دیلے سمیں دین تو پتا لگا کہ اللہ سندا بھی یا ویخدا بھی کلام بھی ہیں ورنہ یہ نہ تو بغیر یہ خدا خدا ہے چار چیزیں نہ ہوں پہ خدا نہیں ہو سکتا زندگی نہ ہوئے انہیں دوسرے ان کی زندہ کرنا علم نہیں ہوں جہان کے وینے چلونا قدرت نہیں کنٹرول کرنا کرنا ارادہ نہیں تو بے بسی اور مجبور ہو جانا چار جنہیں توہید دی بنیاد ہے کہ زندگی علم قدرت اور ارادہ اسے ایک ذات چارے صفتان دجی تکبیر چیاندار علم دے نکتے ہیں اگر بعد کوئی قدردان پیدا ہے چیزیں انشاءاللہ انہیں پھیلا ہوگا تو دفتر بن گے ساتھ پہلی چیزیں ستنا ہی صفتان کہ توبہ توبہ علم نہ تو تیرا ہے ساتھا علم قضاء زندگی سے تیری ساتھی زندگی کوئی شاہ نہیں اور دوسری ایک ذات کہ لیسا کمیسری شاہ ہے تیری ذات ورگی کوئی ذات نہیں تیری یہاں صفتان کسی جیئے صفتان ساتھے حنفی عزل آجل پہلی رکھے چین تک بھی رہا شروع دوسری رکھے چین تک بھی رہا ارکو دیندار یہ بھی سنت ہے کوئی غلط کے حال نہیں انہیں تو پتہ لگا بھی دین چاہ سانیاں تنگیاں کوئی نہیں جتھے موقع ملے انہیں پہلے پہلے نواز پڑھ لیے پہلے دکھتا کچھ نہیں اور تین جڑیاں کی شاہ ہے تین جڑیاں تین عالم ہیں تین جہان ہیں کاج جتے رہ رہے ہیں ایک اس وقت بردخ ہے قبر چلے جانا اس وقت عالم آخرت ہے اس وَلَا هُلْحَمْدُ فِي الْآخِرَ فِي الْآخِرَةِ جتے رہے ہیں تین ور ہی اللہ اکبر آنے اے اللہ اس دنیا چیئے حظمت اور بڑائی تیری ہے حال میں بردخ چیئے اگر کوئی بڑا خون دل آئے کیا سکتا ہوں پہ قیامت دا میدان اور جنت دوزر جڑا ہوتھے بھی حظمت شان تیری پھر شروع ہوندی ہے ایک دا عظیم اور ایک دی بڑی شانوڑا جتا ست وری اس اقرار کی ساتھ بڑاتے ہوا وہ نظر بنا کھڑے ہو گیا وہ دا کلام سنیئے کاری نے پھر الہم شریف پڑی نال سورت پڑی سورت چو آپ سے کاری کوشن پڑتا اللہ دا کلام سنا بچوں ہو دیوں نکر رہی آواز جو میں ٹیبری کار بولتے اللہ رہا وہ سارا کلام اللہ دا رسول اللہ دا بھی نہیں اس دوسرے وہ نہیں بور رہا اللہ بور رہا یہ سارے کھڑو کے سن بچڑا ساتھ وری آکھیا سنیئے بڑا ہیں وہ انہوں کلام کر رہا وہ دی حیبت تاریہ ہوئے وہ دا روب تاریہ اے جمعہ حیات اصل قرآن میں زیدہ سنیئے مگر توں کہ آخری میں انہوں ٹالتا ہے انشاءاللہ اگلہ جمعہ کہ قرآن کتنا پڑنا چاہیتا لوگوں نے کتنا پڑیا پھر میں انہوں سارے انہوں نے شرم آمدی اور اس نے اندازم میں ڈوب جانے پھر قرآن ہی لوگ پڑھ دیشتے سن دے سی بیاس کوئی نہیں بور رہا میں اللہ کے سامنے کھڑایا آواز میری نہیں اللہ بور رہا میں صرف سننا اور دیکھ رہا کہ اللہ ہم دا یا ایو اللہ دین آمن وہ سے کہہ اللہ ہم اللہ بیگ ایتھے اللہ تعالی نے آکھا دو دخیا رکھ دار کا اللہ بچائی میں ہوتا ایتھے جنب دا بیان ہے جویں حضرت حضیفہ برماندے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے تحجر پڑی نبی علیہ السلام نے سورة بکرہ پڑی میں کیا ہونے ہی حضور چوک جانگی تائیس پارے پڑھ نہیں اتنا بھی جتھے اللہ جی حمدر سنا آوے سبحان اللہ وہ حمدر ہی شروع کر دیں جتھے عذاب دا ذکر آوے پراہ مانگنا جتھے رحمدہ بیانا ہوئے رحمدہ سوال کرنا میرا خیال سے مقابل مغراب نے عالی عمران شروع کرتی پھر اگر نساء شروع کرتی اگر علمائدہ شروع کرتی اکی رکھ جم اندازہ کرو ساڑھے آٹھا سپا رہے گی پڑھے آئے سترا تو قرآن مجید سن تو پہلا ساتھ ویری اقرار جب پانچ وری کہ تو بہت بلاندہ رضیم ہے دلے سامنے ساڑھی کے کیل ذرہ بے مقدار پہاڑ دے سامنے ایسی رائی بھی نہیں پیرے سامنے کھڑے ہیں رسول تیرا کلام سون رہے ہیں اور روز تو بعد نماز ختم ہوئی خطیب کھڑا ہو گیا ایسے بکنہ میں دو حصیت آنے ہون میری حصیت ایک وائد دی کہ میں توڑے سامنے اللہ کا کلام بیان کر رہے ہیں جب وہ ایک خطبہ ختم ہونا اگلی ایک مبلغ دی حصیت ہے اگلی میری پوزیشن بدل جانی پھر میں دائی ہوں صرف اللہ کے دعوان کر رہے ہیں تو آڑی طرفوں میں مہندہ اللہ سے رسول پہ درود پڑھنا استغفار کر رہے ہیں عمد دی دعا کر رہے ہیں تد درمیان وقفہ دیتا بے تو زہن اپنے نفیق کر ہون تو اللہ دی طرف پوچھا رہے ہیں ہون تو ایک دعا کرنے ورار فریادی ہیں جب اپنی طرفوں میں ساری عمد دیتا ہوں دعا کر رہے ہیں درمیان بکفہ کر کے ذہن توجہ دلائی کہ مبلغ دی حصیت ہو رہا جب دائی اور دعا کر رہی ہو رہا خطیب کھرا آیا انہیں فراللہ تعالی واضح اور نصیت بیان کی تابات دعا کی اور دعا ایڈی پیاری اللہ سے رسول اللہ نے فرمایا جڑی ہی عورتہ ناپاک کمواری ہی جوان جنہاں لوگ بار نہیں سی کردے کافر ہی چنگے سی ہونتے بے پردہ ہو گئے میرے پائی تحریکے پھرو گئے یا انہیں لکھانا کوئی تحریک نہیں میں لیا گر سچی سوندہ کون ہے بگڑ گئے کمواریاں لڑکیاں زوات الخضور رکھو کافر عام سینٹ پچھلے کمرے مجار کوئی انسان کافر بھی رہے سکے اور انہیں آوات ہونے بلوغ دے قریب پہنچے ہم سی دنیا نوے خوندے پھرئی یہ تحاب بزارانج لئی پھر کسے نوے پسان دیتے لے جائے توبہ 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 رسول پاک نے اس پاروں پر دعا بہت آلا ہے اینیاں تکبیران تو بات ہونی ہیں ایڈا فڈا مجمع ہونا ہے اور اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے کدھی عید دی نماز مسئل نہیں پڑی حالانکہ مسئل نویدی کی ہونی مسئلید جلاتی ہیں جیسے آپ دی نمازیدی یہ بار چھوٹی مسئل ہے کھلا میدان سی حضور روتھے لیکن دی آپ نے فرمایا کمواری لڑکیاں جلی شادی جلیہ کھوئی ہیں کہ حیث بڑی عورتہ نے کڑو اس دن کوئی نہ روے عورتہ نے کہا یا رسول اللہ سارے کو چادرہ ہی ہیں غریبی لازمانا وڑی چادر کتھو لئی ہے فرمایا جیسے کھو ہے گیا دو جیسے لکا کے لیا چلے جانا ضرور ہے نمازنا پرن پچھے بیرن اور جیسے مسلمانا دعا یشت حجنا دعوت مسلمان آجینے مسلمان خدا کے رو رہا ہے انہوں نے خطیب رو رہا دعا شریک ہوں دعا کی تھی طریقے مکر کی تھی اور جیسے نال نالے ساری چیزیں سمجھائیں اللہ ذا دین اللہ ذا دین اللہ ذا بہت بڑا من وہ سامنے غرور اور تقبر نہ کر ایک قرآن مجید جدو اللہ تعالیٰ دا بیان پڑی رہا سورہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے بڑا سانوں سمجھو نا تھلے کیتا جو میں سر تے کھلا واجدہ نا تو ایڈا آکر تردن لن تردن لن تردن لن جبال تردن اتیا ہندہ پھر پہاڑا تردن لنگ جائیں گا کیاں تُو اور تُو زمین پہر ماردنا ہے لن تخر زمین پھار جنی کوئی ہوشنا تور تُو ہے کی ایک تڈہ آکے میرے سامنے آکر رہا امام حسن بسری رحمت اللہ نے کیا کس طرح قرآن مجید نے ایک جگہ کیا ایک انسان دیکھا دیکھ کرے اپنی کہانی سنیں پیدا کتھ ہویا توبہ اللہ 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 کیا میرے کو کیا ہونا پھر شرمندے ہوگے تو پتا بھی اس پانی بوندہ نام ہی تُسھی مجمید نہیں جمعہ ہن تو بڑا بندہ میرے سامنے آکر راگ میرے خسیم مببین ہوگیا میرے ناری بیسا شروع کرتے ہیں کہ اللہ یعنی جمعہ تُو کتھ ہوں اس نے غرورت تکبر کرنا چاہی پیشاب راستے تھانی دو بڑی نکڑے ایک باپ پیشاب راستے تھانی نکڑے ایک ایک ایمان پیشاب ایو میری تکی حقیق حضرت بای سامنے ایک بڑا وگڑیا کیا لگا حضرت ایمان انا پتا ہی میں کون ہیں اونا کھا تخیر 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 مردار ہو جانا تخیر 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 لاش پھٹی جائے انت تحمل بین ازال ازرا تخیر درمیانی زمانہ جڑا جمن تو لیکن مرد اندر اچھے سیر دو سیر تکی پیٹ چکی پھر آج تخیر 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 تو بین اللہ ازرا تخیر کھل گا پھانا تخیر ورنہ کوئی حال نہیں انسان شرم سار انسان رب نے درست کر لی لگ تو مرد مرد پھر 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 مرد شکم در مرد پھر پانی بنیا پھر ماد شکم در مرد موت تنوا جنی چکے رہے اللہ سامنے نیوہ ہو کم دنیا کر وہ کام کر عمر خوشی سے کٹے چری وہ کام کر یاد تجھے سب کیا کرے جس جہا پہ تیرا ذکر ہو وہ ذکر خیر ہی اور نام تیرا لیں تو زندگی تک نفع ہویا تو وزیر آزم بنے خوشان مالک بنے لانت سمیٹ کے چلا گیا کسی نے رحمت دعا بھی نیوہ 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 مگراجی دنیا نیوہ 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 شہرمان دا نا سدینا نیوہ زندست نام شہرمان بہدل گرد بسے گزرد تک نیوہ نیوہ کینی سدیان گزرگیاں کهنو شہرمان نہیں نیوہ نیوہ انصاف پانو ہجوی دنیا اسی نیوہ مِنسی دنیا نیوہ امیر غریب بائن دنیا سب نیوہ نیوہ انسے سکندر رومی اٹھا یونان چھو ہندوستان تک دنیا حیرات تھی فتح کردہ چلایا کوئی سامنے کھڑا نہ ہو سکیا چودے زمانے سے یونان چھوڑا سی دیو جانس کل بھی تپے بیٹھا کبرستان سکندر گیا اور نے آیا کہا دیو جانس توے تھے کہ دیو جانس تھی کہ دیو جانس نے آیا کہا سکندر میں دیو جانس میں تیرا باب بھی بادشاہ ہوندہ تھی اور عام غریب آدمی جانس زمین نے کو فرق کیتا تیرے پیوزیاں نہیں کھا دیو جانس غریب آدمی سکندر ہل گیا انہوں نے کہا کہ دیو سلطلت حکومت دیو جانس تھی تیرے پیوزی ہڈیاں میں ٹوندان دیو جانس غریب آدمی کو فرق کبر نے کیتا اوز نے ہورس روک کیتا تیرے پیونا ہور کیتا سارے تھے آکے مٹی ہو گئے کھا گئی انہوں نہ انہوں نے رہ گیا زندہ دینا نیک کام کیتے اللہ نو خوش کیتا اوز ہی مخلوق نو نیک سلوک کیتا مخلوق نو نیک سلوک اللہ تعالی نے اتنا پیارا حدیث رسول کریم جنہیں وہ پور رہا جنہیں بندے دی پریشانی نو دور کیتا اللہ ہوتی یہاں پریشانیاں دور کیتے جیگہ کسے نو لباس پہنو دا ہے ایسے غریب نو اللہ قیام دے دے نو لباس پہناؤگا جیگہ اتھے پلاؤں دا ہوں اللہ تعالی اتھے پلاؤں اور کنی عجیب سمدھے انداز اور طریقے نو اللہ نے اور مسیح علیہ السلام نے رسول کریم علیہ السلام بھی ہو مثال دی تھی انجیر جیسہ علیہ السلام مثال دی تھی کہ جنہوں امیر آدمی تیش ہونے نا کار خانہ دے مالک کار آج پہنڈالے کھڑے ہونے پانچ سو سال پہلا جنت جا کے فقیر بیٹھے ہونے وہ محلاج بیٹھے ہونے غریب کہ وہیں دے ہونے بے حساب دے رہے کہ اللہ تعالی نے پوچھنا کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا تم نے کھانا نہیں دیا اے حدیث پاک سنو کہاں گے اللہ تجھے جہانہ نو کھڑا ہونا بھوکا تو پکھایا کہاں میرا غریب بندہ پکھا تیرے دروازے سے گیار نے روٹی بنگی تو سمجھے آنا کہ اللہ مانگ رہا اللہ انہوں نہیں امیر بنا سکتا وہ پردے چاہا چل کے تیرے دروازے چاہا امیر بڑھایا میرے نا دے تو جینا تو جواب دیتا اور میں پیاسا ہوا اور تو سے پانی مانگا اور تو نے پانی نہیں دیا او سے غریب بندی قدر معلوم ہوئی پھر امیر لب دے پھر گئے بیاج کوئی غریب بھی چال دے جلال اللہ نے کہا دے ہاں اللہ میرے نا دے اچھا سروب کی اس لئے نیک لوگ آگے آج باری توڑی ہے اور اس لئے باری نفکیران اور غریب بندی ہوئی اس لئے نا دے موقع ہونا پھر توسی ٹونڈو اور اس لئے نا ہی فرمایا میں بیمار ہوا اور تو میری بیوار پرسی کو نہیں آیا ہاں اللہ پاک ہے تو بیمار ہے کہ ہاں غریب آج بیمار تھا امیر آدمی نے کہا کتا مر گیا تو سارے کہے کہ تاری ساکتے نا کی بنیا غریب مردہ رہا نہ علاج کرایا کہہ لہذا نہ ہوزے مرد رہ گیا جنادے نا کوئی رہا شریک ہویا بے غریب بہتے نظر نہیں کی جانا اس تو اللہ عرب رسول علیہ السلام فرمایا جہ تو ہنو میں کچھ زیادہ طاقت کیا مال دیتا اس تو نہیں دیتا بسی اپنے اللہ لیاں تا اللہ لیاں چاہے سے ستنا جو دار دو میں ساری مخلوق لی برابر پیدا کی تھا صرف امتحان کی تاب کچھ کمانی سکتے انہوں نے موقع نہیں کچھ کمانی سکتے جنا کمال ہیں دا فی اموال حق لسائل والمحروم کیا جرے خالی آتھے آتھے جرے غریب ہے انہوں نے تیرے مال تا حق ہے احسان نہیں کیا حق تسی طرح کردہ دینا ہوئے احسان کردے جوتے جان پھروں دے بگلے دا موڑی دے جا رہے منہوں بڑی کرے فرمایا حق ہے ڈیو آ اے بچہ پتا ہوتاں لگو گا جنہیں کھڑے ہو جانگے جس ہی مرد دے رہے رہے سادہ حق دوا کے بٹھا رہے جنہیں کھڑے پھر لگے جنہیں کھڑے دے رہے اور سانوں غریبہ پیدل رسلیں سائیکل بھی نا نسیب ہوئے اس طرح تالہ دین آنڈا بچہ زائد ملے آنا کھا پی رب اس نے نراض نہیں مر خیال کر بچہ دنیا ہے نیہیں بچہ رہے مرن رہے تنہوں کیڑا حق پہنچتا پچھو اپنے منگنی کرنے بچہ 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 رہے ہیں شادی تو زیادہ بچہ ہوتل دے رہے ہیں دوپیر دے رہے ہیں غریب بچہ رہے ہیں افتاریاں ہو رہی ہیں سیڑ سا بان کھا رہا ہے امیر لوگ آپ پہ اکٹھے ہو گئے کوئی غریب بھی بچہ جا غریب آجا جا پی کم کر بار کوئی پوچھا نہیں کثے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ سی نواثہ رسول باہر جا رہا ہے سی مدینہ سی دوپیر دا وقت ایک باہر دا اندر غلام نو دیکھا کسی مالک دا غلام سی وہ تھکم کردہ سی باگ چاہتا محنت مزدوری کراؤں دے دوپیر دا ویرا دو کھانا کھا رہا آپ نے دیکھا بے کتہ بھی کول بیٹھا وہ ایک لکمہ توڑ کے اپنے مونج پوندہ اور ایک کتہ ہر سٹی جالا برابر کری گیا غلام آپ بڑی گلت ساندھائی چلو جانورنا نیکی کرنی بہت اچھا مگر ایڈی نیکی برابر زندان آپ نے مر کے جا کر انہوں پوچھا میں ٹھو کتہ غلام ہے تیب باگ کتہ انہیں ملینے شریف لے بندیزہ نان لیا کہ فلان آدم دا میں غلام ہے باغ بھی ہو دا آپ حوثے گئے مالکنا گل کی تھی انہوں خرید دیا باغ بھی خرید دیا انہوں اچھا میں تینوں میں خرید دیا تیب باغ بھی مالک کو لے لیا تینوں میں میں اللہ واسحة زاد کی تھی باغ تینوں دیتا پیری اس گل پر ہم جزوں میں تیب پوچھا تو تو یہ کیوں کرتا ہوں کہ حضرت میں نے شرم ہوں بھی ہے کہ اللہ نے جانے گا میرے موہر دیں میں اپنے موہر پاہیدان ترسلا بیٹھا رہا ہے انصاف نہیں نظر آنے کہ میں آہیدان ایک تو غلام ہے انہوں میں آزاد کیتا باغ انہوں دیتا وگر غلام وی کدہ بلاندہ حوصلہ دے کدے دلوڑا نکڑیا انہوں نے کہا حضور تسی میں نے آزاد کیتا اللہ جزا دے اے باغ تسی میں نے دیتا میں باغ اللہ ذرا سے صدقہ کرتا میں دا مالک کوئی نہیں اے غریبا مسکین انہوں میں دیتا اے ہو جائے غلام تھے اے ہو جائے سمجھو امیر سی جنا تے رب یہ رحمتا ہوں یہاں تے رب انہوں سے خوش ہویا تو انہوں نے تکہ لگا مرا چنگا دین تریا جاندہ جے ساڑے ورے دنیا جے کیڑے ہندے بکھا پی رہا تو بس مردے جو ہیں دین نے کیا کہ وزنان سری دنیا جے سلام نے کی پھیلنا نیکی الہ نائم بکھا پی مگر خلق خدا انہوں پولنا انہوں یاد رکھ اپنی بجائے اگر تو پکھ رہے کے بھی انہوں دے دیں گا تنگی گل قرآن پاک نے جوا کیا یو سیرونہ اللہ نفس سے انگا لاؤ کانا بے مخصاتا کتھ ایرابل جانا چاہوں دا کہ میرے بندے ہو جڑے آپ انہوں پکھن دی خود بھی ضرور سن دی مگر اپنی بجائے دوسرے انہوں دے دیں میں پوش کٹ روں گا میرے سپرانوں میں نہیں چاہیے اوٹھے امام کرسلی لکھ دے پی درویش کٹھے درویش مولوی نہیں مولوی بھی شاید ایک روٹی تا لڑک مردان درویش تھی اللہ زیادہ ایک مکان جمع ہو گیا روٹیاں تھوڑیاں تھے انہوں نے توڑ کے ٹکڑے ہیں کھلا رہے تھے بٹی جتی بجا سارے آسانیں مار دے رہے بھی لوگ سمجھنے بھی کھانگا بات جیسے روشنی کٹی ٹکڑے ہی سکھا دا کشان پرس بھی آنڈے یہ یا قرآن آنڈا بھی تینوں پر میں آگ فاکا ہوئے دجہ آنڈا خاہ اور تیر تیر یہ ہی سمجھ رہے دجہ خارن میری خیر یہ تھے یا دس مربین آنڈا میں باقی جہاندے بھی کھول رہا جہان مر جائے میں نے اپنا حرور صدا کرنا چاہیے کڑا ایمان اور اسلام ہے اے روزے ہیں اے ایدہ ہیں اے ایدہ ہیں اللہ تعالیٰ نے پسند کوئی نہیں اے ایدھے جدو ہوں دی اید آمد و حضود غم مراہ غمیں دیگر ایک بار فاؤنڈے جدو ایدھے جدو ایدھے ہوں دی میرا تقامہ گینہ ہزار گناہ پر جانتا روان کے خوشی کران ما تم زدہ رائید بعد ما تمہیں دیگر جڑا دکھی بندہ ہوئے وہ ایدھے ہور زیادہ آکے ما تم یاد دل ہوں دی مسلمان تھے مر رہے تھا 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 پانی ہو گیا خون توڑا جانورانوں مار لگیاں گی کوئی سوچ دا مسلمانوں توڑھائی جانتے اور توڑے اپنے ہاتھوں مروائی جانتے شعباش دیں دے مارو 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 اور مارو اورے انہاں کتم گے لیں دے کروڑاں ارمہ کھائی پی رہا ہے سب کچھ تو ہی جانتے اے سال کوئی دیکھل ہے کی تکبیر پڑو میں مہمی آکیا تکبیران پڑو اور تکبیر ایسے بن جانتے ہیں مولانا عبدالل مارو دریابادی اپنے سفرمہ میں ہی لکھ دے کہ کنگریز پیس بٹا کے مسلمان ہو کے مکہ کیا ویسے کافرانوں داخل آپ ماندے انہیں اکسا چلو حاج کریے نا مسلمانوں انہیں پھر لکھاوے جیسے مسلمان پڑھ دے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ شریک لکرب ان الحمدہ کہ میں حسدہ سے تھٹھا کر رہا ہے ملکہ برطانی ہیں تحکومت ہے ہندوستان تسیہ دے غرام دے کہے رہے ہیں جب بادشاہی اللہ دیا تو دا کوئی شریک نہیں وہ قانون سادھا چلنے دے آیا ہے غرام تسیہ دے تو اڈیموے گل پھب دیا کہ خدا دا کوئی شریک نہیں تو دی بادشاہی چھٹر مارنے لی گل تو اقبال آن دے اسی ان تکبیران کئی ہیں شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہیں فقط مردے اور کی تکبیر ہیں ہندوستان منہ بھی مسلمان بڑے کٹھے ہو جانے لیے جید پڑھ دے مگر اللہ دے دربار قبول آزاز مردان جی تکبیران حضرت عمر رضی نے اکھن اللہ حضرت عمر رضا جملہ کہ اللہ میں اس نے مندہ شکر کی ادا کر آن کہ آج عمر رضا ہوتے صرف تمہیں اور مرتے کسے دی کم لیں اے نوبت آج ہے کہ مسلمان رضا بتا بتا کوئی بھی مرتے کسے دا راز نہیں انہوں نے کہا بادشاہ دا محل کیتے انہوں نے کہا پہلی جگل ساڑے بادشاہ کوئی نہیں ہوں گا اسی بادشاہ ختم کرتے ہوئے ساڑے صرف امیر ہے ایک نوکر ہے جنہوں کام تکے لیا اسی کسے نوں بادشاہ نہیں مندے انہوں نے کہا اوہ دا محل انہوں نے کہا محل کوئی نہیں آمکان تنہوں نظر آمدان دوجہوں سے چنگے اوہ دا پہ گیا آیا لبنا کیتے انہوں نے کہا دوپیر دا وقت جا ایسے بیت المال دے اونٹ چراؤنتے کیا آیا وہ جسے میدان گیا تھے تو پھر تے حضرت عمرہ رضیم نیند آگی ستے پہ رہتے اونٹ چردے تو بیک کے کم گیا انہوں نے کہا اے بندہ جیدے ناں تے کسر اپنے تختان سے بیٹھے کم دے کوئی باڈی گارڈ نہیں اونٹ ایسے چراؤن دے خلق ترامنا بھئیے وہ مسلمان تھی ان کی حکومت سے فاہیے رمض غریب سلطنت اہل دل فقر آشائی اور انہوں نے سادھانے ادھا گا پھٹے آج آج اس حکومت دی گالی کریے نا آن دے سیاسی کرنا نہ کرو سانو حکومت کرن دے بس معاشی نا اے نا لوگانو آکھو کسرامی حکومت کی ہوں دی اے سبق یاد نہ دلاو تو اقبال آن دا ہونا نیک لوگان دی حکومت دنوں ویک کے دنیاں دے سبق ملے کہ اللہ وارے جنہوں حکومت کر دے انہوں حکومت کہنا ہے زیادتی ہے اور دردیشی ہوں دی لوگان دے لباس چنگے خلیفہ دا پھٹے جا جمعہ دا خطبہ دے لی امیر المومن ہے غیر حاضر دیر نہ آئے لوگانے آکھے حضرت عمر رضی اللہ آج تک سیس انہوں بڑا پریشان کی تا تو فرمایا رب گواہ جے ایس کرچے دلاوہ کو حور عمر دے کرتا ہوندہ نا تونہ دے ہوندہ ایک کو دہگا سے سکھ جانے دیر لگی روزے تھی اٹھ پہ واندے لگے کہ حال ہے بھی دنیا ساری ہوتے نات پہ کم پڑ نہیں ہونسا ہوتے وہ کم پڑ دے کیوں نہیں سانتے مار رہی ہے دنیا سار کچھ نہیں رہا پر بجیش کی آگن دے رہے مسلمان ہی راک کا دے رہے تو اللہ تعالی مارے چنگے جو ساڑے کو ہو سکے اللہ تعالی روزے قبول فرمائے جڑے باقی دنیا ہونا کی عمل دی توفیق دے ابن عالم اسلام لی مبارک کرے اور صحیح وقت صحیح طریق نازا کرن دی توفیق دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا محمد اللہ علیہ صحبی اجمائن اب حمدللہ وصلام علی عبادہ اللہ دین الصفاء اما ابا کید دی نماز لا وقت خدا فیصلہ کرو کہ مرحان قیلہ بھئی بھئی شریف نے یاد دلایا کہ آخری جمعہ اورے تسیلی اعلان سن دے آئے بھئی آخری جمعہ جلا ہمیشہ قاڑی عبدالمنان صاحب جلے مسجد میرے نائب ہندے اور قاڑی ہے بیونہ لی ہندا اللہ تعالی توفیق دے دل کھول کے آخری جمعہ زیادہ تو زیادہ حصہ لو سال پر رن دے اخراجات جلے روزی بہت تھوڑی مزد ہے جلے اسی کر سکنے رب توفیق دے پھر کے دل کٹھا کرو کافی مقدار کرو جیسے میرا دل بھی خوش ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے قاڑی صاحب دی بھی اور کوئی جاگیر نہیں نہ کیونہ پیشہ صرف مسجدی خدمت اللہ توفیق دے سارے کھولے دل نہ امداد کرو اللہ خوش ہوگا دین دے خادمیں میرے ساتھی نماز عیدہ وقت صورت چھے بجے نکردہ صرف چار پانچ میرے پہلا تو یہ دے بارے چاہے صحیح وقت جیسے پھر آگے پیچھے کوئی نہیں ہونا این وقت تین شاہ اللہ دماغ کھڑی ہو جانی ہے سال بعد دینہ اندار ہے بھی چھوٹی کوئی ارتباط فرمانی نہیں کرنی پھر کھا پی کے آؤ خجورہ میں کھاؤ ہورو بھی حق جو مرضی کھاؤ پیو شرکاری نہ ہوا سرکاری نہ ہوا کہ جیسے پچھلا وقت تو آٹھا سرکاری ہوا بجے لہا وقت جیسے موجودہ دار وقت انشاءاللہ الفتح کرو ان کے نماز واسطے سارے آجے ہو اللہ تندر اسلیم صحت بخشے وقت سے نماز پڑی جائے خیر خیرنا اللہ تعلیم وقت لے آجے ٹھیک کیا پھر نو بجے نہیں ٹھیک ہے پھائی یہ نہیں ہے فترانے کے بارے جکتے بہت اشتہار چھپ رہا ہے بڑی زیادتی کر لے لوگ بھی امیر غریب سب تے فرض ہے غریب بگے مرے مولوی حضرات کی کر دے جب غریبان تے بھی فرض ہے کتھو لے آکے دین گے پھرو اور لے کے کھان کے لب دے پھرن بھی ان فترانہ کتھو دینا غریبان تے کوئی نہیں امیرانی صدقہ فتر ہے ہے گا فرض ہے بلکل اللہ سے رسول نے فرض کیتا اور دو شائع پاروں فرض کیتا توہرات اللہ سے آئے میں من اللہ کوئی رفض کہ روزے دار ہزار بچے کوئی نہ کوئی بہودہ گل کوئی شایوانی گل ہو جاندی ایک چیونا خامیاں دور کر دا اللہ سے سر کے معاف کر دینا اور دوسرے پاسے تو غریب بندہ بھی گزارا ہو جاندی ایک دو دن اگویں دے جا کرو اجرہ اٹھے جا کر دینا یہ بھی مڑی گل ہے ابن عمر رضی نے دو دن یا ایک دن پہلہ دے اگر یہ تسلیل نہ دیکھا رب وہ بچار پیسے آگئے رامنا یاریتے کر لانگے وہ میدان تھی لبضہ پھرے میں انکہوں میں نے صدقہ فطر ملنا اس تو پہلہ ادا کرو اللہ قبول فرمائے جنہاں رب نے زیادہ دیتا ہو حوصلہ کر کے زیادہ دیا کرو گنزم وری سارے دور سے جڑا رسول کریم علیہ السلام دے مانے خجور زندے سی اور کشم زندے سی وہ دل کوئی نہیں ہوں دا میں بھی موٹے تنا دے امیران کی خجور چکل دی جائے اور لے کے دو کلو وہ دے دن یا ہوتی قیمت دے دن تو انکہ فرق پہنڈا امیر دا ہزار دے دا میرے داثر پہنڈا سستا ہوں دا کوئی دل تانگنا کرے اکر خجور اور کشم زندے حضر چیبن عمر رضی سارے عمران سے میں نہیں یہ گنزم گنزم کوئی نہیں جانی دونی جو حسین نبی علیہ السلام دے زمانے ہی دندے سی خجور ایک سال نہیں ملی پھر مدینہ سے جاؤ دیتے ہو تو اللہ تعالی دیتا ہی دینا ہے انشاءاللہ برکت ہی برکت ہونی ہے بال بچے دے اللہ خیرید رکھو گا تحریک اسلامی کا اعتماع پرسوں بروز اطوار مرخہ بیس وقت سارے وقت نو ودہ نیا ٹائم شروع ہوگا احباب سے شرکت کے پیرے دوسری اپیل یہ ہے کہ ذکات فانڈمین سے کچھ مرضی فرمائے شکریہ اللہ تعفیق لے ذکات چومی حساب مآسط صاحب نم دے ہو تحریک دا کامی دین دا جلاعہ دلی بہت ضرورت ہے اللہ قبول فرمائے اللہم صلح علیہ سیدنا و نبینا محمد اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد اللہ بارک وسلم اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من و لالالات اللہم منصر الاسلام والمسلمین و اخذر الکفرت والمشرکین عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان و ایتائی بالقربہ و ینہان الفحشائے والمنکر والبغی یائدکم لعلکم تذکرون